بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا اس کی تنخواہ صرف چار ہزار ریال تھی شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کی اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے کرز لینا پڑتا یوں یوں وہ آہستہ آہستہ کرزوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی باوجود اس کے بیوی اس کی مادی حالت کا خیال رکھتی لیکن کرزوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب ارائے آدمی تھا اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہنے لگا میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھی اس نے میری بات سنی اور کہا میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لئے مختص کرو اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا جناب مجھے گھر کے حرچے پورے کرنے کے لئے کرزے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں خیر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی تجربہ کرنے میں کیا حرجیں ہو سکتا ہے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا سبحان اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں میری حالت میری تو حالت ہی بدل گی کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی ہلکی پھلکی آسان کرزوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا ایک ایسا ذہنی سکون تھا کیا بتاؤں پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سٹ کرنا شروع کیا اپنی تنخواہ کو حصہ میں تقسیم کیا اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں تھی میں حساب لگا لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ کرزوں کے بہت سے میری جان چھوٹ جائے گی پھر اللہ شاہ نہو نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنی ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا میں اسے گاک لاکر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پراپٹ حاصل ہوتا الحمدللہ میں جب بھی کسی گاک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تقرانمائی ضرور کرتا میں یہاں پر بھی وہی عمل دوراتا کہ مجھے جب بھی پراپٹ ملتا میں اسے اللہ کے لئے صدقہ ضرور نکالتا اللہ کی قسم صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے سے آزمایا ہو صدقہ کرو اور صبر سے چلو اللہ کا فضل سے خیر و برکتیں اپنے آنکھوں سے برستے دیکھو گے جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں اسے صدقہ کے لئے رقم مختص کرنے کا کہیں گے تو وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا اور صدقہ دینے والے کے عجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی سوچئے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے سبب آپ کے پیچھے کوئی صدقہ کر رہا ہوگا نمبر ایک صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے نمبر دو صدقہ عمال سالح میں سے افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے نمبر تری صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا نمبر فور اور اپنے دینے والے کو آگ سے اخلاصی دلائے گا نمبر فور صدقہ جلل شانہو کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈا کا سامان ہے نمبر فائیو میت کے لئے بہترین حدیعہ اور سب سے زیادہ نفع وخش چیز صدقہ ہے اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے صدقہ مصفی ہے نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے نمبر سیون صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کی چیرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہوگا صدقے کرنے والے کی پاکی کی تخب ہے اور پر نکہ بڑھاتا ہے یleg نمبر جول 씨